الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید رسول وافظل الانبیاء والمسلین سیدنا وحبیبنا وشفیقنا ومولانا محمد خاتم النبیین وعلى آله وصحبه وعطرته اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہ رمضان الذي انزل فيه القرآن وذللناس وبينات ابن العذاو والفرقان صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی العمی الكریم ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاكرین والآمنین والحمدلللہ وعب العالمین یا ربی صلی و سلیم دائماً ابداً على حبیبی کا خیر گرامی قدر سامی ہیں ابھی آپ نے ہمارے برادرِ اکرامی قدر نوجوان خطیب و نوجوان عالم دین حضرت مولانا محمد صبحان تقی صاحب قدر 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 منالیہ سے بہت خوبصورت اور بہت بہترین اور بہت مدلل انداز سے صحاب اکرام کی بہترین خوبصورت شان سنی ہے وہ بلا شبہ ایک اچھے خطیب ہے میری اور ان کی گفتگو میں فرق یہ ہے کہ میں لکل سادگی کے ساتھ ایک دازگاہ کے انداز سے بات کروں گا تو آپ حضرات جتنی محبت کے ساتھ بیٹھیں گے انشاءاللہ اتنہ ہی آپ کو نفع ہوگا قرآن کریم کی قائد میں نے آپ کے ساتھ میں پڑی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کلام پاک میں دو چیزیں ارشاد رمائی ہیں ایک تذکرہ کیا ہے رمضان کا اور ایک تذکرہ کیا ہے قرآن کا اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم سب کو صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو گزشتہ انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں جو عزت رفعت بلندی اور علوب مرتبت اور علوب منزلت عطا فرمایا ہے گزشتہ انبیاء علیہ السلام کے تمام کمالات اور ان کے تمام کی تمام موجزانہ کیفیات ایک پرلے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات اور کمالات ایک پرلے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مہم باری ہے اللہ تعالیٰ نے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مقام عطا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آپ کی امت کو بھی ایک خاص مقام عطا فرمایا اس کو سمجھانے کیلئے سہی بخاری شریف کی ایک روایت مبارکہ کا سہارہ لیتا ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اپنی امت کی فضیلت ایک مثال سے سمجھاتا ہوں وہ مثال یہ ہے کہ ایک آدمی ایک مزدور لے کر آتا ہے وہ صبح سے لے کر دوپہن تک اسے کام کرواتا ہے ایک کی رات پر میں کی رات آپ کو سمجھاتا ہوں اس طور پر مثال ایک سو روپے کہہ رہے ہیں کہ صبح سے لے کر دوپہن تک کام کیا ہے ایک سو روپے میں پھر وہ دوسرا ایک اور مزدور لے کر آیا اس سے کام کروایا اثر تک اس کو بھی دیا سو روپے پھر ایک مزدور لے کر آیا اثر سے لے کر مغرب تک کے لیے اس نے صرف اثر اور مغرب کے درمیان کام کیا اس کو دو سو روپے دیا اب ضابطہ یہ ہے کہ جس نے مزدوری زیادہ کی ہو اس کو مزدوری زیادہ ملتی ہے اور جس نے تھوڑا وقت دیا ہو اس کو تھوڑی ملتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے دینے کا انداز یہاں پر بدر دیا آپ نے فرمایا کہ صبح سے لے کر دوپہن تک کام کرنے والے یہودی ہیں اور دوپہن سے اثر تک کام کرنے والے عیسائی ہیں اور اثر سے لے کر مغرب تک کام کرنے والی میری امت ہے آپ تو جو بھی تو بھئی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اچھا بھئی آپ کا جب نام نامی آئے تو کئی زبان خواب نہیں دے سب کو ہونچی باس ہے صلی اللہ علیہ وسلم بچی آہستہ باسی من جو بڑے حضرات ہیں وہ ہونچی باسی میرے سبق کبھی یہی طریقہ اکھا اگر سبق میں آواز دروشی کی کم ہو جائے میں سبق بلد کہہ دیتا ہوں سبق نہیں بڑھا دیتا ہوں ایسے ہی لوگوں کو سبق یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا سب سب کو ہونچی باسی سب کو ہونچی باسی آواز کم نہیں ہونی چاہیے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ تب بھی آپ کا نام آپ کا نام میں گرامی آئے تو زبان کیا کہ سب کو ہونچی باسی تو آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ مقاب عطا فرمایا اب یہ رمضان مبارک جو ہے اب اس میں اللہ نے ہمارے پر روزے فرض کیے گزشتہ عمتوں کے اوپر بھی روزے فرض تھے حضرت بوسیٰ نبی نام علیہ السلام اور تسلیم کی عمت پر ہفتے کا روزہ فرض تھا عیسیٰ علیہ السلام پالوں پر ادوار کا روزہ فرض تھا اور ان میں اور مسلمانوں کے روزے میں رمضان کے روزوں میں کچھ فرق ہے وہ فرق یہ ہے کہ یہ بودیوں کے اوپر پابندی تھی کہ آپ ہفتے کا روزہ رکھ کر نہ تو گھر جا سکتے ہیں آپ کو اپنے معبد میں رہنا ہوگا نہ تو آپ کاروبار کر سکتے ہیں آپ کو ذریعہ معاش استیار کرنے کی اجازت نہیں ہوگی اور اس دوران آپ کو شکار کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی حتیٰ کہ سمندر سے مچھلیاں پکڑنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی اور چوتھی ان کیوں پر پابندی یہ تھی کہ روزہ رکھ کر کسی سے بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی اور جب ہماری باہی آئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے پناہ چھوٹ ادا فرما دی بنی سرائل سے کہا تھا کہ روزہ رکھ کر گھرنی جانا مامل پر میٹنا ہے آپ کو یہ چھوٹ دے دی کہ آپ روزہ رکھ کر سارا تن گھر میں لیٹے رہے سوئے رہے آپ کو کوئی رکاوڑ نہیں ان کے اوپر پبندی یہ لگا دی کہ آپ نے روزہ رکھ کر کاروبار نہیں کرنا ذریعے معاش کی اختیار نہیں کرنا اور آپ کو یہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا کہ آپ صبح سہری کے بعد سے لے کر افتاری تک کاروبار کرتے رہے ہیں آپ کو کوئی رکاوڑ نہیں ان کو کہا گیا کہ روزہ رکھ کر آپ نے خموشی اختیار کرنی ہے بولنر نہیں آپ اس میں بات نہیں کرنی ہے اور آپ کو اختیار ہے کہ سہری سے لے کر اختیار تک بولتے رہو کوئی پکڑنے والا نہیں یہ تین فرق اُن یادی ہیں جو ہمارے اُن کے روزوں میں ہیں اور اس فرق کی مین وجہ اس ریایت کی مرکزی حیثیت وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرکز اب آپ سارا دن کاروبار کرتے ہیں یہ مزدور سارا دن مزدوری کرتا ہے مزدری سارا دن اپنا کام کرتا ہے کاروباری آدمی سارا دن دکان پر بیٹھتا ہے پیڑی والا سارا دن پیڑی لگاتا ہے کوئی رکاوٹ اور پبندی نہیں ہے اور اُن لوگوں کو کہا تھا کہ اگر آپ لوگوں نے کاروبار کیا کوئی ذریعہ معاشی اختیار کیا تو ہم اپنا عذاب پر نازل کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا بھی انہوں نے ذریعہ معاشی برائی راست اختیار نہیں کیا لیکن بیچ میں انہوں نے ڈنڈی مار لی ہلے بہانے اختیار کر دیئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ہم نے اس نے بھی لوگ یہ ڈنڈیاں مار رہے ہیں سب کہ سب یہ مندل بن جاؤ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی برکت سے آپ کو یہ اختیار دیا پوری امت قیامت تک کی امت کو یہ اختیار دیا کہ تم روزہ رکھو روزہ رکھو کاروبار پر پابندی نہیں روزہ رکھ کر گولے پر پابندی نہیں روزہ رکھ کر گر جانے پر بابندی نہیں آپ کو سارے کے سارے اختیار دے گی یہ ایک پہلی پہلا فرق ہے اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پورے قرآن میں الحم سے لے کر مناز تک رمضان کے فضائف کو ذکر نہیں کیا کسی بھی دیکھا ہوگا آپ قرآن کریم پڑھیں گے علماء تشریف فرما ہے پورے قرآن میں کہیں آپ کہیں یہ نہیں ہے کہ آپ روزہ رکھیں آپ گناہ محفہ دیئے جائے گی پورے قرآن کریم میں یہ نہیں ہے کہ آپ روزہ رکھیں آپ کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا پورے قرآن کریم میں کہیں یہ نہیں ہے کہ آپ روزہ رکھیں ہم آپ کو یہ یہ نامات دیں گے پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے تمام کے تمام فضائل وہ ہمارے آقا و مولاس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتائے لیکن پورے قرآن کریم میں رمضان کا تذکرہ کیا ہمیں رمضان کی جو فضیلت سمجھائی وہ کیسے سمجھائی مالکہ ہم نے تمہارے اوپر روز فرض کیے ہیں اور وہ روز رمضان کے مہینے میں فرض کیے ہیں رمضان کون سا مہینہ ہے یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کریم ناظر کیا شہر رمضان اللہ یمزر فیہ القرآن اب آگے ہونے یہ چاہیے تھا مخصرین نے لکھا ہے کہ اس سے آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے اور رمضان کے مہینے کے کچھ فضائل بیان فرماتے ہیں جب کچھ اس کے متعلق اشاف فرماتے ہیں نہیں فرمایا بلکہ رمضان کے بجائے قرآن کے مصر کو ذکر کیا ہے کہ شہر رمضان اللہ یمزر فیہ القرآن کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا اور قرآن وہ ہے جو لوگوں کے لئے ہدایت ہے اب یہاں پر تین باتیں ذکر کی ہیں مخصرین نے اس آیت کے تاج انہوں نے کہا کہ خدا کا معنی کیا ہے ہدایت ہے کہ قرآن کیا ہے لوگوں کے لئے ہدایت ہے انہوں نے پہلی بات یہ کی کہ جو آدمی رمضان میں قرآن کریم کو احتمام سے پڑے گا اشتغال اختیار کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو ہدایت کے اعلی مقام پر فائز کر دے گا دوسرا ہم نے کہا کہ ہدایت کا ندیجہ ہے خاتمہ اللہ خیر ایمان پر خاتمہ ہو تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن اور رمضان کا ذکرہ اکٹھے کیا تو معلوم ہوا کہ جس نے رمضان اور قرآن دوروں میں اکٹھے کیا رمضان میں قرآن پاک کے ساتھ کسر سے افغال کیا اللہ تبارک و تعالی اس کا خاتمہ ایمان پر فرمائے گی اور تیسری بہت عجیب بات ہے وہ یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی رمضان میں قرآن کریم کو احتمام سے پڑے اجتغال اختیار کریں فرمایا کہ رمضان کے جتنے انعامات اللہ تبارک و تعالی نے رکھے ہیں قرآن کریم کی برکت سے اللہ سارے انعامات اس آدمی کو عطا فرمائے گی اسی لئے رمضان وہ قرآن کا بڑا کہہ رہ جوڑ ہے اچھا ایک بات اور کے حاصل کہ رمضان جو ہے اللہ تعالی نے ہمارے میں اس کے روضے فرض کیے اب یہ بات اگلی بات کرنے سے پہلے ایک اور بات سمجھئے ہو یہ کہ تقوی آپ نے نفس سنو ہوا ہے نا تقوی کا قرآن کریم بھرا ہوا ہے یا ایو الناس التقو یا ایو الناس التقو اے لوگو تقوی اختیار کرو اے ایمان والو تقوی اختیار کرو یا ایو الناس التقو ربکم یا ایو الناس التقو اختیار کرو بھرا ہوئے پورا قرآن کہ تقوی کی اختیار کرو تقوی کی اختیار کرو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بے شمار دعائیں ہیں کہ جس میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے تقوی کا سوال کیا ہے تو جو ہے آپ کی یہ ایک مطلب ہے آپ کو سکھانا چاہ رہا تقوی کتنی بڑی چیز ہوگی اتنی بڑی چیز تو ہے کہ قرآن کریم کی کوئی سورج کوئی فارہ اسے خالی نہیں ہے کہ تقوی کی اختیار کرو اور حضور علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار دعائیں ہیں جس میں آپ نے تقوی اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہمیں یہ انامتہ فرما دیا کہ میں نے قرآن کریم میں تمہیں جا بجا تقوی کا حکم دیا اور تقوی اختیار کرنا کتنا مشکل کام ہے کہ حضور علیہ السلام بار بار اس کے لئے دعا کر رہے ہیں لیکن ہمارے نبی علیہ السلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا آسان کر دیا اللہ نے اس کا فارمولہ بیان کر دیا کہ میرے بندوں حضور علیہ السلام کے امت ہی ہو تم رمضان کے روزے میری شرائط کے مطابق رکھ کر آؤ یہ تقوی کا وہ حاق جس کے لئے قرآن کریم بار بار اسرار کر رہا ہے حضور دعائیں مانگ رہے ہیں رمضان کے روزے رکھنے کی برکت سے تقوی کا حار میں اٹھا کر تمہارے گلے میں ڈال دوں گا سبحان اللہ قطع فرمائے آپ کو بھی کہ ہمارا رمضان قیمتی بندہ ہے ہمارا رمضان کیا بندہ ہے قیمتی بندہ ہے اور یہ رمضان مبارک کے سارے انعامات اللہ تعالیٰ میں اٹھا فرمائے رمضان آپ جاتے ہیں اس کا معنی ہے جلا دینا کیونکہ جو آدمی رمضان کے اندر روزے رکھتا ہے ترابی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو جلا دیتے ہیں بخاری صحیح کی روایت میں آتا ہے کہ من صاحب رمضان ایمان و احتسابا خفر لہو ما تقدم ملتبی کہ میرے جس امتی نے رمضان کا روزہ ایمان کی حالت میں سواب کیلئے سے رکھا ابھی روزہ مکمل نہیں ہوا روزہ ختم نہیں ہوا اللہ تعالیٰ نے نام اعمال سے سارے گناہ ختم فرما دی ہے اب روزہ رکھ لیا روزے کے اندر پیاس لگ رہی روزے کے اندر پیاس لگ رہی روزے کے اندر پیسونی بہت رشانی ہو رہی اب اللہ تعالیٰ نے اس روزے پر دو انام دیئے بخاری صحیح کی روایت میں آتا ہے بلیسائی و فرحتان فرحتن عند الافتاری و فرحتن اجدل قائد رحمان فرمائے کہ رمضان کا روزہ رکھنے والا آدمی اللہ اس کو دو خوشی آتا فرمائیں گے ایک خوشی تو اس کو دیں گے افتاری کے وقت میں حافظ عبداللہ حضر عبداللہ نے اس حدیث کی طرح بڑے ادھی باز لکھی ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا عجیم قانون بنایا ہے کہ رمضان کا روزہ مکمل کیا افتاری کی افتاری میں تم نے کھجور کھائیں دن بھر کی پیاس دن بھر کی بھوک دن بھر کی کمزوری جہاں جہاں کمزوری واقع ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس کھجور کی برکے سے تمہاری ساری کمزوری کو دل بھمگا دیا یہ تو خوشی ہی ہوگی اور وفرحتن عند الافتاری رحمان ایک خوشی اللہ تعالیٰ نے ملاقات کے وقت میں دے گے اس کے دو مفہوم بیان کیے ہیں ایک مفہوم یہ ہے کہ آدمی دیس وقت میں اس کی موت کا وقت ہے اور وہ موت کا وقت دنیا کے سر سر مشکل وقت ہے اور اتنا مشکل وقت ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک عابد اتنے ایک ہزار سال اللہ کی ایسی عبادت کی کہ پلک چھپکنے کے برابر یہ خدا کے نا فرمانے نہیں کی اس کے انتقال ہو گیا اس کے انتقال کے ہزاروں سال بعد کسی نبی کے مہاں سے گزرنا ہوا تو اس صاحبِ قبر سے گزرنا کی بھی تمہارا کیا آنگا جو نیوت ہے تو مجھے بہت ہے کامی اور کوئی تقلیف بھی ہے اور تقلیف تو کوئی نہیں لیکن جب موت آئی اور میری روح نہیں کر رہی تھی اس کی تقلیف ابھی تک مجھے محسوس ہوگی یہ دنیا کا سب سے مشکل وقت ہے موت کا وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ اتنا دروشی احتمام پیانا ڈالو نظر کا وقت ہو اور روح نکل رہی ہو اس وقت میں بھی کام میں اگر کوئی آپ کا پاک نام لے دے تو زبان کہہ انہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی مفتادت لائے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت میں اس کے سامنے جنت کے مناظر فرما دیتے ہیں جنت کے چشمیں جنت کے باغار جنت کے میوے جنت کے پل نہریں سامنے آگئی وہ اس کو دیکھنے میں مشہور ہوا اور اگر وہ بہت روح نکالی یہ پتہ نہیں چلتا کہاں گیا بعد میں ایک اور مفہوم بیان کیا ہے وہ مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ رمضان کے روزے جس نے پورے آداب کے ساتھ رکھے اللہ تعالیٰ جب اس کو قیامت کے دن اپنے میزان پر بلائیں گے حشر میں فرمایا کہ بلا کے نام اعمال کی باز پر اس نہیں ہوگی بلا حساب و کتاب جندر ادا صلی اللہ علیہ وآلہ اس لئے بھائیوں کوشی کرو لیکن روزے کے قبول ہونے کی ایک ہی شرط ہے اور کوئی شرائط نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ علیہ وسلم نے کوئی شرط نہیں رگائی کہ تم نے روزہ رکھ کر اتنے ہزارت ویہ پڑھنا ہے اتنے ہزارت ویہ پڑھنا ہے اتنے ہزارت ویہ پڑھنا ہے ایک کام نہیں کرنا میں نے آدمیہ بھی آدمیہ کے بعد مخاری شریف کا جب درست دیا ہے تو وہاں پر بھی یہ روایت آج بیان کی ہے کہ ایک شرط اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد اللہ کی نافرمانی والا کام نہ کرے آنکھ کا غلط استعمال نہ کرے زبان کا غلط استعمال نہ کرے کان کا غلط استعمال نہ کرے اور جھوٹ نہ بولے فرمایا کہ مَنْ لَمْ يَدْعَ قَوْلَ ذُّورِ وَالْعَمَلَ بِ کہ جس آدمی نے جھوٹ نہیں چھوڑا اور برا کام نہیں چھوڑا فَرِسَ لِلَّهِ حَاجَ فِي اللہ کیلئے کوئی ضرور نہیں ہے اللہ کیلئے کوئی ضرور نہیں ہے اللہ کیلئے کوئی ضرور نہیں ہے اللہ کیلئے کھانا چھوڑے اس لئے ہم نے رمضان میں تین کام کرنے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ ہم نے تحجد کے اعتمام کرنا ہے انشاءاللہ سہری تو کھانی کھانی ہے انشاءاللہ اور اس سے بھی پہلے ہی ایک بات آپ سے عرض کرنی ہے جتنے بھی ہاں پر بھائی بیٹھے ہو رہے ہیں ابھی سے بیان کے بعد سے ہی اس کا غامور بنائیں کل کل بھی بات نہیں ابھی سے کہ یہ دعا کریں کہ یا اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری عمت کے کسی فرد کو رمضان کے روزوں سے محبوب نہ کریں امی یا اللہ آپ کی عمت میں سے کسی بھی فرد کو رمضان کے انعامہ سے محبوب نہ کریں آپ تمام مسلمانوں کے لئے دعا کریں گے میں مسجد بللہ کی قسم اٹھا کر کہا رہا ہوں کہ اللہ اس کی برکت سے تمام مسلمانوں کے لئے دعا کرنے کی برکت سے رمضان کے سارے انعامہ کو اطاف کرنا ہے جس کے لئے دعا کریں تو انہوں نے پہلے کام کیا جب میں ہمیں تحجر کے اعتمام کرنا ہے بھائی تحجر کی دو رکھتے پڑھ لیں چار پڑھ لیں چھے پڑھ لیں آٹھ پڑھ لیں دس پڑھ لیں آپ میں اختیار اور پھر نسل دعا کریں یعلا کہ رمضان میں بھی آپ نے تحجر پڑھوائی ہے بہر رمضان میں بھی تحجر کیلئے کھڑا ہرپا دیجئے اور کوشش کریں کہ جس آدمی کو جتنا قرآن پاک آتا ہے وہ تحجر پس کو پڑھنے کی کوشش کریں آپ کو سوری یاسین شریف زمان نہیں یاد ہے بورے حافظ نہیں ہے آپ سوری یاسین شریف پڑھ لیں آپ کو سوری یاسین بھی یاد نہیں ہے سوری ملک یاد ہے وہ پڑھ لیں آپ کو سوری اخلاص یاد ہے آپ سوری اخلاص پڑھ لیں اس کو سرودہ زیادہ کر کے پڑھ لیں ہمارے سوش صاحب کو جزئے میں رائے ملید امتلال لے کہ وہ مرید حضرت مجھے دل فرمانے لگے کہ آپ لوگ تو حافظ ہیں جس طرح مرضی پڑھ لیں میں تو حافظ نہیں ہوں بے فضل بھی نہیں سکتا پچارمیں سار اُن کی عمر ہے فرمالتا ہے کہ تہنجد کی ایک رکان میں ایک ہزاندہ مسجد اخلاص پڑھ لیں ایسے لوگ بھی موجود ہیں دوسرا کام ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے وہ کام یہ کرنا ہے کہ پورے رمضان میں اپنی مسجد میں بیس ترابیاں پوری مکمل کرنی ہیں یعنی کہ پہلے آٹھ دل پڑھی پھر دس دل کے وقفہ کیا پھر آخری حصہ جو پھرا گیا یہ نہیں کھا پھر پورے رمضان میں اگر اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں آپ پورا قرآن امام کے بیچے کھڑے ہو کر سکیں آپ کو نظر نہیں ہے کہ آپ اتنی بڑی قرآن کریم پڑھنا مستحب ہے اور قرآن کریم سننا فرض ہے تو مہدسین نے مستقل اس کے پر کلام کیا ہے کہ قرآن سننا افضل ہے یا قرآن پڑھنا افضل ہے بالدے فرمائے کہ قرآن سننا افضل ہے قرآن پڑھنے سے قرآن سننا فرض ہے تو کوشی کرو کہ اپنی مسجد میں تم ہو تو جہاں پر بھی ہو جسی امام کے پیچھے تم نے قرآن سننا شروع کیا ہے تو مکمر قرآن کریم جو ہے وہ اس کے پیچھے کڑھا ہو کر سننے کی خرشی کرو اور تیسرا کام وہ یہ ہے قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ ترابط پہ ہمیں جتنے بھی ایسے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں کہ جو قرآن کریم کی حافظ نہیں ہیں وہ ارادہ کریں کہ کم وز کم کی بات کرو زیادہ کی کوئی حد نہیں کم وز کم تیم قرآن کریم انشاءاللہ انشاءاللہ ارادہ کیا نا ہمیں انشاءاللہ ہمارے ایک دوست ہیں فوت ہو گئے بڑے پاکستان کے انچے دلتے کے ٹرانسپورٹروں میں تھے تو ان کا مجھے سولوے روزے فورد آئے گئے میں کچھ مسئلہ پوچھنا تھا لیکن میں اگرے پر جا رہا ہوں تو میں نے کہا اجکر کیا کریں کہ میں تو اجکر قرآن کریم پڑھتا ہوں تو سولوے روزہ صاحب نے کہا کتنے قرآن کریم ہوگئے کہا لیکن قرآن صاحب میں نے کہا لیکن کی کوئی بتائیں کہا لیکن الحمدللہ آج میں نے چودہ قرآن پاہ مکمل ہوگئے ایک آدمی ہے جو بظاہر کرباری آدمی ہے مدستہ کا پڑھا ہوا نہیں ہے حافظ نہیں ہے کالی نہیں ہے حالیم نہیں ہے ایک سادہ پڑھا ہوا آدمی ہے سولوے رمضان کو چودہ قرآن پاہ مکمل ہوگئے اس لئے بھائی اس لئے کوشی کرتی ہے کہ رمضان میں ہم نے قرآن اخبار کے ساتھ اپنے تعلق کو ملکم کرنے کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میں بھی اختماع باتوں پر عمر کی تحفیق عطا فرمائے محفر دعوانا الحمدللہ